شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نخائط رحم فرمانے والا ہے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخت مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے فرمایا انبیاء اکرام علیہ مستلام پر پھر سادہین پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس کے مسائب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور انسان پر مسلسل مسائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ دراز کرتا ہے تو وہ اس سے شرماتا ہے کہ ان کو خالی واپس کر دے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں موسیقی موسیقی